اور ذراعہ کے حوالے سے بڑے خبر سامنے آ رہی ہے ایک یا دو مارچ کو بی جی پی کی پہلی لسٹ جاری کا ہو سکتی ہے ذراعہ کے حوالے سے بڑے خبر پہلی لسٹ میں ہو سکتا ہے پی ایم موڈی کا نام پہلی لسٹ میں سو امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا جا سکتا ہے تو وارانسی سے پھر لڑ سکتے ہیں پی ایم موڈی تو لوک سبھا چناوو کو لے کر سرگرمیاں اس وقت تیز ہو چلی ہیں تمام طرح پارٹیوں کی طرف سے تیاریاں ارود پر ہیں تو وہیں بی جی پی کی طرف سے خاصہ تیاری دیکھنے کو مل رہی ہے اور الگ الگ ریاستوں کا دورہ کر کے پی ایم موڈی عوام کو سوگات بھی دے رہی ہیں چناوو کی بسات یہاں پر بچھائی جا رہی ہے تو وہیں سبھی کو انتظار ہے امیدواروں کی لسٹ کا اور ایسے میں بی جی پی کی طرف سے اس بار خاصہ تیاری دیکھنے کو مل رہی ہے امیدواروں کے ناموں کے اعلان کو لے کر اور کئی موجودہ لیڈران کا ٹکٹ بھی کٹ سکتا ہے اور پرفارمنس کے بیس پر اس بار بی جی پی ٹکٹ دیتی بھی نظر آئے گی تو آپ کو بتاتے چلیں ایک یا دو مارچ کو یعنی آپ سے دو دن بعد ہی ایک یا دو مارچ کو بی جی پی کی پہلے لسٹ جاری ہو سکتی ہے پہلے لسٹ میں پی ایم موڈی کا نام بھی شامن ہو سکتا ہے اور اپنی روایتی سیٹ وارانسی سے ہی پھر سے پی ایم موڈی اندخاب لڑ سکتے ہیں میدان میں اتر سکتے ہیں اور پہلی لسٹ میں سو امیدواروں کے ناموں کا اعلان ہے یعنی منتھن ہو چکا ہے اور جوانکاری مل رہی ہے کہ کل بھی میٹیم ہوگی اس میں بھی گورخوص دیکھنے کو مل سکتا ہے اور جس طرح سے اگر سٹراتیجی کی بات کی جائے تو پہلے سے ہی کینڈیٹ کے لیے اس بار بیجی پی کی طرف سے خاصہ تیاری کر لی گئی تھی اور ریپورٹ کا ایک طرح سے تمام تر لیڈروں کا تیار کیا جا رہا تھا اور پرفارمنس بیز ہی یہاں پر ٹکٹ بٹوارا ہوگا کئی موجودہ لیڈران کے ٹکٹ کٹ سکتے ہیں تو کئی نئے چہروں کو بھی جگہ دی جا سکتی ہے تو یہ بڑے خبر یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں لوگ سبح چناؤو کو لے کر اب بہت زیادہ انتظار یہاں پر نہیں کرنا پڑے گا جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے لوگ سبح چناؤو کی تاریخ کا اعلان ہونے کے دن قریب آ رہے ہیں اور بہت امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ مارچ میں اس کا اعلان ہو جائے اور ایسے میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی طرف سے تیاری پوری یہاں پر نظر آ رہی ہے اور الگ الگ جگہوں پر لیڈران کے دورے بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہاں تکی وزرازم نارین رمودی بھی الگ الگ ریاستوں کا دورہ کر رہے ہیں کئی پروجیکٹ کا استطاع کر رہے ہیں اور کئی پروجیکٹ کی سنگے بنیاد بھی رکھ رہے ہیں یعنی عوام کے لیے سوگاتوں کا اعلان لگاتار کیا جا رہا ہے حصول یاوی اپنی گنائی جا رہی ہے تو وہیں دوہزار چوبیس لوگ سبح چناؤ کے لیے بسات بھی بچھائی جا رہی ہے خاصہ تیاری کی جا رہی ہیں الگ الگ خیموں کو منانے کی کوشش اور الگ الگ تبکوں میں اپنی جو پہنچ ہے وہ بنانے کی کوشش کی جاری اور وہیں سارا داروں مدار ٹکتا ہے کہ کون امیدبار ہوگا کہاں سے اسی کو لے کر نظر بنی ہوئی ہے اور بی جے پی کی پہلے لسٹ میں کون شامل ہوگا اس کو لے کر بھی نظر بنی رہی گی